مقدر چمکے آئے ہیں بس کبوتر پہ لے جا کے میں بھی چھوڑتا ہوں تھوڑا پورا مجمع بولے لہکے پیچھے کے لوگ جو اب تک قسم کھائے نہیں بول رہے وہ بھی قسم توڑ دے پیسہ عقیل گوھر سے لے جا کے کفارہ ادا کر لے لیکن بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی میرا مقدر چمکے آمین خواب میں سرور کونین کا پی کر چمکے آمین دیکھیں وہ کہاں کہ خالید منطلی صاحب مائک سنبھالی ماشاء اللہ پچھڑے بار جب آپ نے نظامت کی پورے ہندوستان سمجھے داد ملی لوگوں نے کہا کہ خالید منطلی صاحب کون بھلے ماشاء اللہ جو منطلی حکومت کرتے ہیں کرسی پہ کرتے ہوں گے لیکن الحمدللہ یہ کہتے ہیں نہ ہم اردو میں نہ ہندی میں غزل کہتے ہیں مجھائی صاحب مجھائی صاحب آپ کے لیے سر کاٹ کے سر پہ میرے وہ وار کرے گا سر کاٹ کے سر پہ میرے وہ وار کرے گا یہ کام اور نہیں کوئی سر کاٹ کے سر پہ میرے وہ وار کرے گا یہ کام اور نہیں کوئی یار کرے گا میں جس کے لیے شہروں کی گلیوں سے لڑا ہوں میں جس کے لیے شہروں کی گلیوں سے لڑا ہوں دوسوا مجھے وہ آج کلی بازار کرے گا جا بات ہے بھائی با مجھ کو دشمن سے نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے اے میرے دوست تیرے پیار سے ڈر لگتا ہے مجھ کو دشمن سے نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے اے میرے دوست تیرے پیار سے ڈر لگتا ہے آج جہاں بیٹھ کے ہم نے صدیوں سے حکومت کی ہے آسوسی دلی کے دربان سے ڈر لگتا ہے تو آئیے میرے دوستو وہ جناب خالد منتری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے میں نے ان کو جب پہلے نہیں دیکھا تھا پانچ سال پہلے تو ایک حسرت تھی اس کے لیے پڑھتا ہوں مجاہد کو میں بھی دیکھوں یہ حسرت کھڑی رہی مجاہد کو مجاہد کو میں بھی دیکھوں یہ حسرت کھڑی رہی دہلیس پر مگر میری قربت کھڑی رہی مجاہد کو میں بھی دیکھوں یہ حسرت کھڑی رہی دہلیس پر مگر میری قربت کھڑی رہی کیسے تمام منافق دیتے دعائیں اس کو کیسے تمام منافق دیتے دعائیں اس کو سن کے اس کے کلام سب کی کھڑیا کھڑی رہی سنتے رہی ہے ایسے کافیے کئی ملیں گے بھی نہیں شورا کو دیکھتے رہی ہے بھائی اللہ سلامت رکھیں خیر ان کا جذبہ ہے میرے دوستو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت گوگل یہ بہت بڑے علامہ کا نام ہے اس وقت گوگل پر جا کر آپ گتہ لکھتے ہیں تو دس طرح کے کوائلٹی ستر کوائلٹی کے گتے نظر آئیں گے ہے کی نہیں یہ گوگل ایسی دنیا ہے لیکن میرے دوستو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ملک ہندوستان میں بہت نظمہ کو پیدا کیا ہے بہت نقیبوں کو پیدا کیا ہے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ مجاہید پھر حسنین پھر حبیبی جب میں نے لکھا تو گوگل نے انکار کر دیا کہ ولی صرف تم ہوتا نہ آپ دیکھ لیں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں مجاہید حسین آجائے گا مجاہید حبیبی آجائے گا لیکن پورا نیم لکھتے ہیں آپ مجاہید حسنین حبیبی تو الحمدللہ آپ کا تنہا یہ خادیب ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے انور جلال پوری صاحب جو ایناؤنسروں کے مسیحہ ہے اگر ملک پورے قیامت کے صبح تک شاید ویسا نقیب پیدا نہیں ہو سکتا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کا چاہے جتنا بڑا نقیب ہو بغیر انور کو سنے پڑھے ان کی نظامت مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس چیز کا میں قائل ہوں اس کو اعتراف کرتا ہوں لیکن میں نے انور صاحب کے نظامت کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے تو پندرہ سے بیس ہزار سے زیاد کوئی اس کے جو ہے ویورس ہے وہ میں نے نہیں دیکھا آج میرے الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کوپا گنچ کے مشاعرے کے اندر علف سے لے کر یاد تک جس میں کسی شاعر کو میں نے نہیں بنایا ہے صرف اس میں میری نظامت ہے ایک لاکھ سے تجاوز کر گیا یہ آپ کی دعاوں کی برکت ہے یہ کلی بازار کی برکت ہے میں چاہتا ہوں ایک شیر یہی سے پڑھتا ہوں یہ برکتیں آپ ہی کہاں سے ہیں ڈاکٹر شمی مرامپوری کا ہاتھ میرے سر پہ اور یہ شیر آپ تک کہ لہت سے خوشبو نکل رہی ہے نبی کی چاہت مہک رہی ہے تھوڑا سا تڑپ کے بولیں گے سبحان اللہ نہیں بولیں گے صبح تک پڑھتے رہ جائیں گے ہم لہت سے خوشبو نکل رہی ہے نبی کی چاہت مہک رہی ہے ادھر تلاوت مہک رہی ہے ادھر عبادت مہک رہی ہے تھوڑا سا بولیں ماشاءاللہ ہمارے حافظ بدر عالم صاحب یہاں آگئے ہیں جو میرے درسی ساتھی ہوا کرتے تھے لیکن جنئر آج ماشاءاللہ مولانا مطین الحق اسامہ کے ہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو تعلیم زیور سے آرازتہ کریں شیرد کے ادھرات کے لہت سے خوشبو نکل رہی ہے نبی کی چاہت مہک رہی ہے ادھر تلاوت مہک رہی ہے ادھر عبادت مہک رہی ہے تمہاری اوقات کیا مجاہید تمہارا مٹی کا ایک بدن ہے تمہاری اوقات کیا مجاہید تمہارا مٹی کا ایک بدن ہے ہرے نبی کے اشعار کی بدولت تیری نظامت مہک رہی ہے نبی کے اشعار کی بدولت تیری نظامت ایک بات سن لیجئے جسم ہے مٹی مٹی پر اترانہ کیا جسم ہے مٹی مٹی پر اترانہ کیا کوشش اپنی بھی پہچان کی کر لینا جب بھی تم کو خود پہ تکبر ہونے لگے ایک زیارت قبرستان کی کر لینا میرے دوستوں شمیم صاحب کیلئے امارت کیسے ہوتی ہے قیادت کیسے ہوتی ہے امارت کیسے ہوتی ہے قیادت کیسے ہوتی ہے کوئی حنان سے پوچھے صدارت کیسے ہوتی ہے کوئی حنان سے پوچھے صدارت کیسے ہوتی ہے زمانے میں شاعروں کی کمی نہیں لیکن زمانے میں شاعروں کی کمی نہیں لیکن کوئی شمیم رام پوری سے پورجے اس تعدانہ شاعری کیسے ہوتی ہے کیا بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شاعر بنائے انشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی کرسیاں لگائی جائے گی اس کے بعد صحابہ کی لگے گی تابعین کی لگے گی تابعین کی لگے گی تسلسل جاری ہوتے ہوئے علماء کرام کی لگے گی علماء کرام سے جو محبت کرے گے ان کے پیسے ان کی لگے گی پھر ہو سکے ممکن اور شورا کی لگے گی شورا سے جو محبت کریں گے اخیر میں انشاءاللہ خالید بھائی کی ملگا دی جائے گی دعا کروائیے بڑی محبت یہ کرتے ہیں شاعروں کو ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں ایک آدمی کاروباری ہے لیکن شاعری سے ذوق ہے ان کے ذوق کو میں سلام کر رہا ہوں میرے دوستو آئیے میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ رامپور کی سرزمین سے ایک ننھے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں نومان افضل میں گدارش کر رہا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر شمیم رامپوری کے ساتھ آئے ہیں آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہے لب و لہجہ کیا ہے اب بخوبی سماعت کریں میں نہائیت بہترام کے ساتھ عزیزم نومان افضل سے گدارش کر رہا ہوں تشریف اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات خیریت سے ہیں کیا بات ہے آج تک کسی شاعر میں خیریت نہیں پھنچی بھائی یہ پہلا ننہ شاعر جو خیریت پہنچ رہے آئیے دوستو میں بینا کسی تاخیر و تمہید کے ان چار مصروں سیمپلی شیری صبح کا کس کرتا میں اپنے وستادے مہترم نہتے سرکار میں پڑھے گے رہا ہوں نہتے سرکار میں پڑھے گے رہا ہوں اپنے رحمت کے منڈلہ رہا ہوں ان چار مصروں سرکار میں پڑھے گے رہا ہوں کیا بات ہے اپنے رحمت کے منڈلہ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی ان چار مصروں سرکار میں پڑھے گے رہا ہوں آئی ہے اپنے رحمت کے منڈلہ رہے ہیں آسیم آسیم فرشتوں کے جھرے مٹ گئے ہیں آسیم آسیم فرشتوں کے جھرے مٹ گئے ہیں بس میں سرکار میں یہ آ رہے ہیں آہ بھائی 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 سبان اللہ سبان اللہ آہ بھائی 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 بھائ رہی ہے کیا بھائی ترمکہ ہے کیا جو سکھا ہے یہ آپ ذکریں نبی کریت رہی گے اور سلی ایلا پڑیت رہی گے یہ آپ ذکریں نبی کریت رہی گے اور سلی ایلا پڑیت رہی گے آپ تو آشیق موسیقی تفاہے ہیں آپ تو آشیق موسیقی تفاہے ہیں آپ کیوں اتنا شرمہ رہے ہیں نعرہے ہیں نعرہے تکویر نعرہے تکویر علماء اکرام سرزبین قلی بازا انجمان غلامان مصطفی ارے با بھائی با بھائی کہ آپ ذکریں نبی کریت رہی گے اور سلی ایلا پڑیت رہی گے آپ ایلا پڑیت رہی گے اور سلی ایلا پڑیت رہی گے آپ تو آشیق موسیقی تفاہے ہیں آپ تو آشیق موسیقی تفاہے ہیں آپ کیوں اتنا شرمہ رہے ہیں سلی ایلا پڑیت رہے ہیں میں اپنے بڑے بھائی عمر عبداللہ صاحب موسیقی کے حوالے تھے یہ شہر آپ لوگ تک ہوں چاہ رہا ہوں بتو رہے خاص ملاحظہ کریں کہ لاکھ حالات دنیا کے بدلے سرقلم ہو جہاں والے سنے لے لاکھ حالات دنیا کے بدلے سرقلم ہو جہاں والے سنے لے لاکھ حالات دنیا کے بدلے سرقلم ہو جہاں والے سنے لے لاکھ حالات دنیا کے بدلے سرقلم ہو جہاں والے سنے لے ہم نہ چھوڑیں گے دامن ہم نہ چھوڑیں گے دامن ہم خدا کی قسم خارے اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا مومن کبھی باطل سے دبا ہے نہ دبے گا ارے لالچ نہ دو سنے کے پہاڑوں کا ہمیں تم دامن محمد نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا ہو مل گیا ہے سبق کر بنا سبق کر بنا ڈک مل گیا ہے سبق کر بناسے ہم نہ چھوڑیں گے دامن نبی کا ہم نہ چھوڑیں گے دامن نبی کا ہم خدا کی قسم خوا رہے ہیں ہم نہ چھوڑیں گے دامن نبی کا ہم خدا کی قسم خوا رہے ہیں بہت اچھے بھئی یہ ہے نومان افضل جب سے احکامے رب ہم سے چھوڑیں گے اللہ اکبر جب سے احکامے رب ہم سے چھوڑیں گے اور گناہوں میں ہم سب ہیں ڈوبے جب سے احکامے رب ہم چھوڑیں گے اور گناہوں میں ہم سب ہیں ڈوبے جب سے احکامے رب ہم سے چھوڑیں اور گناہوں میں ہم سب ہیں ڈوبے جب سے احکامے رب ہم سے چھوڑیں اور گناہوں میں ہم سب ہیں ڈوبے اپنی رسوائیاں ہو رہی ہے اپنی رسوائیاں ہو رہی ہے ہر طرف زلزلے آ رہے ہیں اپنی رسوائیاں ہو رہی ہے ہر طرف زلزلے آ رہے ہیں اور دعاوں ابھی مکتہ کے ساتھ سماتھ فرمالیں عطا کیجائے نوادش کہ زندگی میں بہت یہ مسائل اے شمیم اپنا دل بھی ہے غائل اے شمیم اپنا دل بھی ہے غائل زہنوں دل کے سہ بھی علجے تھا زہنوں دل کے سہ بھی علجے تھا نات پڑھ پڑھ کے سل جا رہے ہیں آئیے دوستو صدر علی وقار حضرت مران عبد الحناد صاحب کے حوالے سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو تک مہچا رہا ہوں بطور خاص مارک عطا کیجائے نوادش ارشاد بینہ آبا بینہ آبا بینہ آبا مچھلی جس نے تراغرے دم ترپ دی ہے بینا پانی کے مچھلی جسے تراغر تم تڑپتی ہے بینا پانی کے مچھلی بینا پانی کے مچھلی جسے تراغر تم تڑپتی ہے میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری بے چین رہتی ہے کیا بات ہے بھائی سلاللہ میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری بے چین رہتی ہے بہت اچھے بھائی میں اپنی ماں کے پیروں کو میں اپنی ماں کے پیروں کو دبا کر روز سوتا ہوں اللہ حدیقت کا روز دے 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 جہاں میں اپنی ماں کے بیروں کو دبا کر روز سوتا ہوں تو آمہ مجھ کو دیتی ہے مصیبت ہاتھ ملتی ہے اے 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 واہ 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 زندہ بات زندہ بات یہ ہے مولانا جابر شمسی اڑیسا کٹک ہے مصیبت ہاتھ ملتی ہے تو آمہ مجھ کو دیتی ہے مصیبت ہاتھ ملتی ہے مصیبت ہاتھ ملتی ہے ایک مطلعہ دوسر آپ لوگوں کے سماتھوں کے حوالے خادر کرتا ہوں پتہ رکھتا ہوں کہ دیوانے RM کے دیوانے RM کے دیوانے المر کے دیوانے المر کے دیوانے Уمر کے دیوانے میں رکھتا ہوں gems کہ دیوان امر کے دیوان امر کے مر جائیں گے ایمان کا سو دان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سو دان کریں گے اللہ کی سوا گیر کا سجدہ نہ کریں گے دیوان امر کے دیوان عمر کے اے مالک کون ہے تیرے نام کی خاطر ہے اے مالک کون ہے تیرے دین کی خاطر ہے اے مالک کون ہے تیرے نام کی خاطر ہے اے مالک کون ہے تیرے دین کی خاطر ہے سر اپنا کٹا دے تیرے اسلام کی خاطر ہے دیوان عمر کے دیوان عمر کے اے سنت کے سیوہ سنت کے سیوہ کام کوئی کرتے نہیں ہے 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 اسلام کے دشمن سے کبھی ڈرتے نہیں ہے دیوان عمر کے دیوان عمر کے سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں سبھی اللہ والے صاحب ایمان ایمان رہتے ہیں سبھی اللہ سبھی اللہ حوالے صاحبے ایمان رہتے ہیں سبھی اللہ حوالے صاحبے ایمان رہتے ہیں مدارس میں رسول اللہ کے مہمان دہتے ہیں اوہ انہیں آتنگ انہیں آتنگ کو وعدی کا لقب بھولی سے مت دینہا انہیں آتنگ کے وعدی کا لقب بھولی سے مت دینہا انہیں آتنگ کے وعدی کا لقب بھولی سے مت دینہ انہیں آتنگ کے وعدی کا لقب بھولی سے مت دینہا یہاں بس آلم دی حافظ قرآن رسول اللہ ملاد재 ملاد ایک شکریہ